یہ مسئلہ بھی سن لو کہ بعض لوگ جڑے کرسیاں تھے بیٹھ کے نماز پڑھ دینے مختلف مساجد دے اندر مریض لوگ کئی مریض کوئی نہیں اندھے چنگے بھلے بھی چوندے پہ اندھے نے مسجد اچھاکے کرسی دبائے کے نماز نہیں تھے ٹھیک تھاک اندھے نے فٹ فارٹ اندھے نے یاد رکھو کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھن دی اجازت نہیں گال مکمل سنیا جیتے پھر اتنی دیر تک پریشان نہیں ہونا اول تے کھڑے ہو کے نماز پڑھو جے تسی کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تسی بیٹھ کے نماز پڑھو جے تسی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تسی کرسی تے نماز پڑھو اور وہ بھی اس صورتیں چھے کہ اگر تو ہموں کھڑے ہونیچ مسئلہ ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے قیام نہیں کر سکتے پھر تسی کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھو اگر تسی کھڑے ہو سکنے ہو تو پھر تسی کرسی پیچھے رکھ لو اللہ اکبر کہہ کے قیام کرو رکوع کرنا ہوئے تو پھر تسی کرسی سے بیٹھ کے رکوع کرو کیونکہ تو انہوں کھڑے ہوں پرابلم کوئی نہیں پرابلم ہو ستو اگے رکوع تسی نہیں کر سکتے تو پھر تسی کرسی سے بیٹھ کے رکوع کرو تو جے اگر تسی کرسی رکوع بھی کر سکنے ہو سجدہ نہیں کر سکنے کوئی موریاں دا مسئلہ ہے کوئی کمردہ مسئلہ ہے تُسی سجدہ نہیں کر سکتے رکو کر سکتے ہو تو پھر قیام بھی کرو کھڑیاں ہو کے رکو بھی ٹھیک طریقے نال آدھا کرو سجدہ بھی جانتی تو انہوں مجبوری ہے سجدہ تھی اوہ دو کرسی تھی بے کے سجدہ کرو جو دو امام دوسرے سجدہ بھی جو سر چکے تُسی پھر کھڑے ہو جاؤ نہ کہ اوہ تھی کرسی تھی بیٹھا رہے ایس طریقہ ہے کرسی تھی بیٹھ کے قیام کرے یہ تو تک علماء کرام نے لکھا کہ اگر اوہ دی سیت اتنی کی اجازت دن دی ہے نا کہ وہ کھڑیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہو دے کہ وہ اللہ اکبر کھڑیا ہو کہ کبھی تو پھر بیٹھ قیام ضرور کرے تو ساڑھے چنگے بھلے اٹکٹے انہوں نے پرسی بھی آپ چاہ کے لے انہوں نے اتنی کو سیت اجازت دن دی ٹھیک ہے نا جی تے اگاں کے جناب نماز پرسی تھی تو اے مسئلہ ذیہنی چلکھو کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو کو رکو دی باری آوے تو بیٹھ کے رکو کر لو تو جی رکو ہے جی پراولم نہیں ہے تو رکو بھی ٹھیک طریقے لانا ادا کرو سجدہ جڑائے ہو تسی کرسی تے بیٹھ کے ادا کرو